بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو کیسے سب ہوفیلی سب ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں سیو ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹک ٹاک آج کی جو بریانی ہے اگر تو آپ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے خاندان میں آپ سے اچھی بریانی کوئی نہیں بنا سکتا یہ بریانی ون اف دا بیسٹ مائی فیوریٹ بریانی ہے ٹھیک ہے جس سے اوپر ہائی فائی کوئی بریانی نہیں ہے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے جی ہم نے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا بلکل بھی ہم نے جلدی سے دو سے چار چمچ تھے ٹھیک ہے جی میرے پاس دو چمچ لیسن کے پیس تھا ٹھیک ہے جی ہم نے اچھے سے اس کو سوٹے کیا پھر اس کے بعد ہی ہم نے اس کے اندر یہ مسالہ جاتے ایڈ کر دیئے آپ دیکھ لیں لیکن بعد میں میں آپ کو میں اچھے سے بتا دوں گی یہ کون کون سے مسالہ جاتے کیونکہ ہم نے آپ کو پھر سے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد میں وہ کیونکہ ہم نے چیکن ایڈ کر دیا چیکن ایڈ کرنے کے بعد ہی میں نے اس کو این کو کو لاہی کو کہا ہے جیسے اس کا کلر چینج ہو جائے جیسه اس کا کلر چینج ہونا ہے بعد میں ہم نے دوسرے سپائسز ایڈ کرنے جی تو میں نے اوپر سپائسز groups ایڈ کر دیا ہیں یہ یہ سپائسز میں یہ اندر کام ٹائ Pennsylvania q aunes madman a1 !!!!!! میں نے اس لئے اس کو کنورٹ کر لیا تھا دوسرے کڑھائی میں کیونکہ میرے پاس ٹوکے جی چکن تھا کی چکن جاتا تھا اس لئے میں نے کہا چلو اچھے سے کھلے بٹر میں بن جائے گا ٹھیک ہے جی پھر جی میرے پاس یہ سپائیسیز ہیں میرے پاس ٹوماٹر ہے ہاری مرچ ہے اور فرائے کیاوہ پیاز ہے ہم نے ہسے ضرورت پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا گرینٹ کر کے سوری گرینٹ کر کے یہ پیسٹ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور یہ ہے میرے پاس ایملی ایملی کو ہم نے ایڈ کر کے اچھے سے اس کے اندر چمچ ہلایا ٹھیک ہے جی ہم نے اچھے سے اس کو فائیو مینٹ تک ہم نے اس کو ککا کیا ہے اچھے سے اب یہاں پہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب جیسے ہم نے یہ بریانی بنانی سٹارٹنگ میں ہم نے ایملی نکال کے سیم ہم نے وہی پرسیزر ایڈ کرنا ہے جو کہ ہم ایک کورما ریسپی کے لیے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوسرے طرف چلے کے میں نے دیچکے میں پانی ایڈ کیا اس کے میں میں نے سونف پھر میرے پاس دال چینی موٹی لچی چھوٹی لچی اور کری پتہ ٹھیک ہے جی اور سونف میں نے شاید بتا دی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی میں نے دو چھ مچ بڑھ کے میں نے آئل کے ایڈ کیا اس کے اندر ٹھیک ہے جس کو مکس اپ کیا اور پھر میں نے اس کے اندر اس کو رکھ دیا گرم ہونے کے لیے ٹھیک ہے جی بعد میں میں دوسری طرف گئی دوسری طرف میں نے جی اس کے اندر کافی حد تک ہو گیا تھا پھر بھی میں نے اس کے اندر ہلکا سا پانی ایڈ کیا ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پانی کی ضرورت تھی آگے بتاؤں گی میں نے اس کے لیے پانی کیوں یوز کیا ٹھیک ہے جی پھر جی ہم نے اس کو کورنے کے لی بلکل ہی لو فلیم پہ ہم نے ڈھکن دے دیا تھا ٹھیک ہے جو اس کے پاس میرے پاس یہ چیزیں تھی جو ہم نے بریانی میں ایڈ کرنی تھی یہ جو چیزیں ہیں یہ بلکل ہی بریانی کو بلکل ہی اول درجے پہ لے آتی ہے یعنی نمبر ون پہ لے آتی میرے پاس ٹرماٹر ہے جی ہری میرچے ہیں میرے پاس پدینہ ہے اور میرے پاس ہے جی آلو بخارہ ٹھیک ہے ایملی ہم اس کے اندر ایڈ کر سکے پھر ہم نے اس طرح سے مکس اپ کر کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم نے ان کو ایڈ نہیں کرنا دوسری طرف اگر دیکھیں تو پانی میں پھول جوش آ چکا تھا ٹھیک ہے جی مارا چاول ڈالنے کا ٹائم آ چکا تھا پھر میں نے جی فٹ سے اس کے اندر چاول ڈ کر دیا ویڈیو نہیں دکھائی کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں موبائل تھا ٹھیک ہے جی پھر جی جی چاول ڈال کے ہم نے اچھے سے چمچ کو گھمایا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی آپ نے اچھے سے چمچ ہلا دینا اور یہ ہلا کر پھر سے آپ نے اس کے اوپر ڈککن دے دینا ہے ٹھیک ہے جی ٹائم ویسٹ کے بین آپ چلتے ہیں جی ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف میرے پیاس ہے جی دو پیالی دہی کی اب آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر بریانی مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں ہم زیادہ سپائسی بریانی کھاتے ہیں اس لئے میں نے اس کے اندر اور پھر سے بریانی مسالہ ایڈ کیا ہے جو تو زیادہ سپائسی نہیں کھاتے ہیں ان کے لئے یہ ایڈوائز ہے کہ آپ بریانی مسالہ بھی ایڈ نہیں کریے گا آپ جسٹ فور فلیور جسٹ فور زائیکہ آپ اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کریں ٹھیک ہے جی اور اس کو زیادہ بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس نورمل سے چمچھی لائک اس کو مکس اپ کر دیں ٹھیک ہے جی ایسے ہی میں نے کیا ہے پھر سے چلے گی ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے فولو کرنا ہے کچھ بھی مسنی کرنا نہیں تو جو بریانی کی ٹپ اور ٹرکس ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی ٹھیک ہے جی اب یہاں پھر ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے تمام چکن کو سائیڈوں پہ لگا دینا ہے کچھ اس طرح میں نے اس لئے پانی اس کے اندر رکھا تھا تاکہ ہم نے جب اس کی تہ بنانی ہے تو ہمیں جوسی سی بریانی ملے جس کو کھاتے ہی پتا چلے جی واقعی ہی یہ ڈیفرنٹ سٹائل کی بریانی ہے اور ہم نے جسٹ چکن کے اوپر دہی کو ایڈ کرنا ہے نہ کہ میڈ میں یہاں سے اپنے اچھے سے دھیان لکھنا ہے کہ جو ہماری دہی ہے وہ سائیڈوں پہ ہی رہے میڈ میں نہیں رہے پھر جی میں نے کافی زیادہ مطلب چار سے پانچ ادر پیاز میں نے براؤن کر کے رکھے ہوئے تھے فرائی کی ہوئے تھے ٹھیک ہے جی پھر فرائی کی ہوئے پیاز میں نے اس کے اوپر ڈالے ہیں پھر جی میں نے جو مکس اپ کیے تھے پودینہ ٹومانٹر ہری مرچیں اور آلو بخارہ ٹھیک ہے جی پھر ہم نے اس کی ایک لیئر بنا دی ہے آپ دیکھیں جی آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا سب لیئرز چکن کے اوپر ہیں کچھ بھی میڈ میں نہیں ہیں ٹھیک ہے جی یہ سیکرٹ بھی ہے اور ٹپ بھی ہے ٹھیک ہے جی پھر جی ہم نے اچھے سے جب ان کی لیئرز بنا لی تو جو ہمارا نیکس ٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اب اس کے اندر چاول ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے جی چاول اب ہم نے بہت ہی آہستہ سے ایڈ کرتے جانا ہے تھوڑا تھوڑے کر کے ٹھیک ہے جی دیکھ سکتے ہیں ہم نے فول بوائل نہیں کیے ہم نے تقریباً سیونٹی پرسنٹ چاول بوائل کیے ہیں ہنڈر پرسنٹ بوائل نہیں کیے ٹھیک ہے جی اب یہاں سے آپ نے اچھے سے سٹیپ دیکھنے ہیں کہ میں کیا کروں گی ٹھیک ہے جی جیسے ہم نے اس کے اندر ایک چمچ چاولوں کا ایڈ کیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے چمچ کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کیا ہے پانی میں ہے اس لیے میں نے اس کو چمچ کے ساتھ مکس کیا ہے اگر تو یہ اوپر والی سطح پر ہوتے تو میں چمچ بلکل بھی نہیں یوز کرتی ٹھیک ہے جی دیکھیں جی ہم نے آہستہ استفیل کر لیا ہے اپنی کرائی کو اور میں نے رومال کی مدد سے اچھے سے سپریڈ کر دیا ہے چاولوں ہاتھ کی مدد سے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن چمچ آپ یہاں پر بلکل بھی یوز نہیں کریے گا اس سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی جو ہمارا نیکس ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سائڈوں پر پانی لگانا ہے ٹھیک ہے جی میرے پاس ایک گلاس کا تیسرا حصہ تھا ٹھیک ہے جی وہ پانی تھا میرے پاس میں نے اس کو سائڈوں پر پھلایا پھر جو تھوڑا سا بچا تھا وہ میں نے میڈ میں ٹھیک ہے جی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے زیادہ سائڈوں پر اس کے بعد جی تقریباً میں نے تھوڑی دے بعد اس کو چیک کیا تو ہماری بریانی دن 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 تیار تھی ٹھیک ہے جی اب یہاں سے آپ نے سکپ نہیں کرنا اب میں یہاں سے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح چاولوں کو نیچے سے ہلانا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سٹارٹ کیا ہے سائڈوں سے چمچ کی مدد سے ٹھیک ہے جی ہم نے ایک دم سے میٹ سے نہیں نکالنا چاول کو سٹارٹ کر دینا دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بہت ہیل عزیز جو بھی انشاءاللہ میری یہ ریسپی دیکھے گا دیکھتے دیکھتے تو اس کا مو پانی سے ضرور بھر جائے گا ٹھیک ہے جی ہم نے آہستہ آہستہ چاولوں کو سائڈوں سے اس طرح اٹھانا سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی چینل پر جو بھی نیو آئے ہیں پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹفکیشن کو پریس کر دیں بہت شکریہ اور یہ ریسپی اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور ضرور شیئر کریے گا ٹھیک ہے جی پھر جی میں نے اچھے سے مکس اپ کر لیا تھا اور زیادہ چاول تھی اس لئے میں نے الگ سے ایک بڑی والی ڈش میں نکال کے اچھے سے میں نے ان کو بھی کھیر دیا پھر میں نے جی دیچ کے کڑھائی کے اندر بھی ان کو اچھے سے بھی کھیر دیا دیکھیں جی کتی ہی کوئی حسین لک لگ رہی ہے مجھے امید ہے جی میری آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند ہے کہ دیکھیں جی کتنا زبردست چاول ایک ایک چاول نظر آ رہا ہے بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں اپنے پیاروں کو یہ ریسپی بنا کے ضرور کھلائے گا انشاءاللہ آپ اپنی فیملی میں جب بھی کسی کو یہ بڑیانی کھلائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ضرور کہے گا کہ آپ کے جاسی بڑیانی کوئی نہیں بنا سکتا مجھے امید ہے جی میں نے آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی بڑیانی بنانا سکھائی ہے آپ نے دعا میں کوکنگ ویدوزمہ سلیم کو یاد رکھے گا ریسپی پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اب ایک نوٹفکیشن کو پریس کر د اللہ حافظ